بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزر ہے چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک خبر آئی ہے کہ ایجپٹ کی ائر فورس جو ہے وہ فرانس سے مزید تیس رفال تیاریں جو ہے وہ خریدنے جاری ہے ان تیس تیاروں کا جو کانٹریکٹ ہے وہ سائن ہو چکا ہو ہے تقریباً 4.5 بلین ڈالر کا یہ کانٹریکٹ ہے مصر کی ائر فورس جو ہے وہ اس سے پہلے بھی رفال تیاریں یوز کر رہی ہے مصر کی ائر فورس کے پاس اس وقت تقریباً 24 رفال تیاریں موجود ہیں رفال تیاروں کا ساتھ ساتھ مصر جو ہے وہ SU35 بھی یوز کر رہا ہے F-16 بھی یوز کر رہا ہے MIK 29 اور Mirage 2000 جہاد بھی یوز کر رہا ہے F-16 تیارہ جو ہے وہ مصر کی ائر فورس کے پاس سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہے تقریباً 218 کے قریب F-16 جو ہے وہ مصر کی ائر فورس جو ہے وہ یوز کر رہی ہے لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ رفال تیاروں کی پرفارمنس دیکھ کہ مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید رفال تیارے جو ہے وہ پرچیز کرے گا یہ تو ہو گئی خبر یہاں پہ میں آپ کو فرانس کی بھی ایک دوگلی پالسی کے بارے میں آگاہ کر دوں خود تو یہ ممالک جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کے اپنے انٹریسٹ آتے ہیں وہاں پہ یہ ہیومن رائٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ اس جیل کے اندر فرانس کے سطر نے کہا ہے کہ آل دو مصر کے جو ہیومن رائٹس کے جو ٹریک رکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس جیل کے اندر ہم مصر کا جو ہیومن رائٹس کا ٹریک رکارڈ ہے اس کو نہیں دیکھیں گے یونکہ اس جیل میں ان کو پیسے نظر آرہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جو ان کی فیکٹری یا رفال تیارے بنانے والی وہ چلتی رہے گی مزید کئی سال تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ان کے ہیومن رائٹس کے ٹریک ریکارڈ کو نہیں دیکھیں گے اور ان کا یہی فوکس ہوگا کہ ہم یہ تیاریں مصر کو سیل کر دیں مصر یہ جہاز جو ہے وہ دس سال کا کرزہ لے کے خرید رہا ہے اور ان جہازوں کو لینے کے لیے جو اس نے کرزہ لیا ہے وہ اس نے اگلے دس سالوں کے اندر پی کرنا ہے یہ سیل جو ہے یہ ڈیسالٹ کمپنی کے لیے کافی بڑا بوسٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈیسالٹ کمپنی جو ہے وہ ریسنٹلی گریس کے ساتھ بھی ایک مہدہ کر چکی بھی ہے 18 رفال تیاروں کا اور یہ مہدہ اس نے تقریباً 2.5 بلین ڈالرز کے اندر کیا تھا مصر نے یہ جو فرانس کے ساتھ مہدہ کیا ہے اس کے اندر صرف جہاز شامل نہیں ہے اس کے اندر ایم بی ڈی ای کمپنی اسے میزائل کریتنا بھی شامل ہے ایک اور کمپنی ہے سیفران الیکٹرونکس انڈیفنس اس سے بھی ایکوپمنٹ لے رہی ہے مصر کی ائر فورس ای بلیب مصر جو ہے وہ دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے رفال تیارے پرچیز کیے تھے رفال تیارے کافی دیر سے فلائے کر رہے ہیں فرانس کی ائر فورس کے پاس لیکن ان کو کوئی فورن بائر نہیں مل رہا تھا پھر الٹی میڈلی ایجپ نے ان تیاروں کو پرچیز کیا ہے پھر اس کے بعد قطر انڈیا گریس اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ یوکرین بھی ان تیاروں کو پرچیز کرنے جا رہا ہے ایجپ نے جب یہ پہلے معیدہ کیا تھا فرانس سے چوبیس جہازوں کا تو اس وقت معیدہ کے اندر ایک اور پرویین رکھی گئی تھی کہ ایجپ جو ہے وہ بارہ مزید تیارے بھی خرید سکتا ہے لیکن بعد میں ایجپشن ائر فورس نے دیکھا کہ اس کی جو نیڈ ہے ان فرانس کے رفال تیاروں کی وہ کچھ زیادہ ہے اس وجہ سے اس نے بارہ کی بجائے جو ہے یہ تیس تیاروں کا جو ہے وہ آرڈر ان کو پلیس کر دیا مصر کا صدر سیسی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے لیکن یہ جو ویسٹر ممالک ہیں یہ اپنی ضرورت دیکھتے ہیں بیسیکلی جہاں پہ بات آ جاتی ہے پیسے کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے اپنی چیز کو سیل کرنے کی تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک جو ہے کوئی ڈکٹیٹر چلا رہا ہے یا اس ملک کے اندر کوئی ڈموکریسی ہے جہاں پہ ان کو سیٹ کرتا ہے یہ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں جہاں پہ ان کو سیٹ کرتا ہے یہ کسی جمہوریت کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے یہ ڈکٹیٹر شپ یا یہ جو جمہوریت ہے یہ ان کے بنائے ہوئے 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 ہیں یہ جہاں پہ ان کو جو سیٹ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ معایدہ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ پیسے نظر آ رہے ہیں تو سی سی اچھا ہو گیا اب سی سی کون ہے سی سی بیسیکلی مصر کا صدر ہے وہ جہاں پہ بھی فرانس کو آنکھیں دکھائے گا فرانس یہ کہنا شروع کر دے گا کہ مصر کے اندر جو ہومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بمباری بھی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ مصر کے اوپر پابندیاں بھی لگا دیں گے لیکن اس وقت ان کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کر دی اس وقت ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے اس وقت اس ڈیل کو جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں اور فرانس نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایجپٹ کو جو ہے وہ کافی زیادہ خطرے ہیں جیسا کہ لیبیا سے اس کو جہادی کچھ فورسز کا خطرہ ہے اب یہ جو جہادی فورسز ہیں یہ بھی انویسٹن کنٹریز کی اپنی بنائی ہوئی ہیں جب امریکہ کا ضرورت تھی تو اس نے طالبان کو جو ہے وہ کھڑا کیا ریگن کے آپ نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر دیکھی ہوئی ہیں جب امریکہ کا ضرورت تھی اس نے اس وقت ان طالبان کو جو ہے وہ سپورٹ کی جب امریکہ کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ جو طالبان تھے یہ ویلن بن گئے اور اس نے انہی کو مارنا شروع کر دیا لیکن آج آپ دیکھیں کہ افغان طالبان نے ان امریکن فورسز کو جو ہے وہ مار مار کے اپنے ملک سے نکال دیا تو دوستو ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ